بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج رسپی آپ سے شہر کر رہی ہوں بہت مزید ہے آلو پراتا کی رسپی ہے جو میں بنا آٹا گوند ہے آپ کو بنانا سکھاؤں گی اسے بنانے کے لئے یہاں پر میں نے ایک کپ پبلے ہوئے آلو لے لئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر میں نے اس میں شامل کیا ہے دو انڈے اس میں شامل کیا ہے اس کے ساتھ یہاں پر میں نے ایک نرمینی سائز کی پیاز لے لی ہے اوملیڈ کٹ کر کے اس میں ڈال دی ہے اس کے ساتھ ہی یہاں پر میں نے چار چمچ یہاں پر چوپ کر کے ہارا دھنیا ہے دو چمچ یہاں پر میں نے اس کای گونگائی یہاں پر لیا ہے اس کے ساتھ ہی ایک چمچ نمک لیا ہے ایک چمچ کٹے لال بیچ لیا ہے آدھا چمچ بھونا کٹہ زیرا لیا ہے آدھا چمچ بھونا سوخا دھنیا لیا ہے آدھا چمچ اس میں کالا نمک دھائے اور ایک چوتھائی چمچишously This JT کالی مرچ پاورڈر جو ہے ڈالا ہے اور ایک کپ جو ہے یہاں پر میں دودھ ڈال رہی ہوں اور دودھ یہاں پر روم ٹرچر والا میں نے لیا ہے اور بلکل بھی میں نے تھنڈا دودھ یہاں پر نہیں لیا ہے اور کالا نمک اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ پپی کر سکتے ہیں اور اس کی جگہ آپ کالی مرچ کی کونٹیٹی جو ہے وہ آپ بڑھا سکتے ہیں اس کے ساتھ یہاں پر میں نے ایک کپ یہاں پر آٹا لیا ہے جو کہ 250 ایمل کے حساب سے جو ہے وہ میں نے لیا ہے اور آدھا کپ میدہ یہاں پر میں نے لیا ہے اور آدھا ہی یہاں پر میں نے اس میں آٹا شامل کیا ہے تو آپ جو ہے وہ اپنی مرضی کے اگرارڈنگ جو ہے میدہ بھی فل لے سکتے ہیں یا آٹا بھی فل لینا چاہے وہ بھی لے سکتے ہیں تو یہاں پر جو ہے میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور اس کے بعد ہی یہاں پر میں نے ایک کپ جو ہے وہ نیم گرم پانی مکس کروں گا اور پانی میں نے ایک اپی نہیں ابھی ڈال دینا تھوڑا تھوڑا کر کے میں اسے پانی ڈالوں گے کے جب تک ہمارے بیٹر کی کیسی تیار نہیں ہو جاتی لیکن اس میں ایک اپی پانی ڈالے گا لیکن میں اسے تھوڑا تھوڑا سا کر کے جو ہے یہ بیٹر جو ہے اچھی طرح سے تیار کرلوں گی یہ بہت ہی کم مکمے اور بہت ہی تھوڑی سی محنت سے یہ تیار ہو جاتی اور یہاں پر میں نے ایک میئرنگ کپ لے لیا ہے آپ کوئی بھی سپون بڑا لے سکتے ہیں یا کوئی بھی بڑا چمچ آپ لے سکتے ہیں جس سے آپ یہ پین میں بیٹر ڈال سکیں اور یہاں پر سائٹ پر میں نے بہت ہی تھوڑا سا آئل یہاں پر لے لیا ہے اور اسے برش کرلوں گے اچھی طرح سے اور اسے برش کرنے کے بعد یہاں پر میں پراتھے کے لیے جو بیٹر ہے وہ یہاں پر میں اسے اچھی طرح سے پھیلالوں گی اور بالکل پین کے مطابق میں پین میں اچھی طرح سے یہ پیٹر پھیلالوں گی اور جہاں پر بھی کم لگے وہاں پر میں تھوڑا سا پیٹر مزید دال کے اپنا پراتھا اس میں سیٹ کرلوں گی اور اسے اچھی طرح سے بلو میڈیم فلیم پر میں اچھی طرح سے کک کروں گی تاکہ یہ اندر تک ہمارا پراتھا اچھی طرح سے تیار ہو جائے اور اس کے اوپر مزید میں گھیر اس کے اوپر ایک چمچ لگا رہی ہوں آپ اپنی مرزی سے آئل بھی ڈال سکتے ہیں لیکن گھی ڈالنے سے بہت ہی اچھا اس میں ٹیسٹ آتا ہے اور فلیور بہت ہی مزیک آتا ہے اور گھی سے پراتھے بھی بہت اچھے بنتے ہیں سو دونوں طرف سے میں ان کا اچھی طرح سے گولڈن کلر جو ہے وہ آنے تک اس کو اچھی طرح سے پکاؤں گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا اور گولڈن کلر جو ہے وہ پراتھوں کا آ چکا ہے یہاں میں نے کچھ پراتھے جو ہے وہ اچھی طرح سے تیار کرلی ہے آپ نے کچھ ہی محنت سے اور کچھ ہی ٹائم میں دیکھیں کتنے سوفٹلی پراتھے جو ہے وہ بن کے تیار ہو چکے ہیں جن کو آٹا گونڈا نہیں آتا یا جنے روٹی بنانا مشکل لگتا ہے وہ اچھی طرح سے اور بہت ہی آسانی سے یہ پراتھے جو ہے وہ بینا آٹا گونڈے بینا روٹی بیلے بنا سکتے ہیں اور سے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور فیڈبیک دیجئے گا ریسپی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ